جی میرے بھائی میرے دوست کیسے ہو آپ سب آپ سبھی کو میرا سلام این ویلکم ٹو ایم کے کرکے ٹپس یوٹیوب چینل ٹاٹا ایپی ایل کی میرے بھائی بات کریں گے اس سے پہلے آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لو اور اس کے علاوہ جو ہے میرے بھائی نیچے ٹیلی کرام کا لنک بھی مل جائے گا ڈسکرپشن میں بھی کومنٹ سیکشن میں بھی پنٹیا ہوا اس کو بھی میرے بھائی ضرور آپ جا کے جوائن کر لے کیونکہ اگر کوئی اوپن پوسٹ لائی میچ کی کوئی ٹپ آتی ہے یا کوئی پڈکشن آتی ہے تو وہ میرے بھائی ٹیلی گرام پر ہی پوسٹ ہوتی ہے تو اس کو بھی میرے بھائی آپ ضرور جوائن کریں آج سیچڑے تھا اور میچیز جو ہیں وہ کافی سیدھے نظر آئے سپیشلی پہلا میچ میچ نمبر فورٹی تھری تو میرے بھائی آپ کو ایک ہی بات بولی تھی کہ یہ سیچڑے سنڈے جو ہے یا تو آپ لوٹ سکتے ہو یا لوٹ کر جاؤ گے ٹھیک ہے پہلا میچ نمبر فورٹی تھری ہوا آج دلی ورسز ممبئی بیک ٹو بیک پوئی ایسی لیگ نہیں ہے دنیا میں جس میں بینچوڈ دائی سو پلس ٹارگٹ بیک ٹو بیک بنے اور اس سیزن میں دائی سوڈ تو بینچوڈ ایسے بنا ہے کہ کوئی دس بار سے زیادہ بار ہی میرے خل میں دائی سو سے اوپر رنز بنے اور میرے خل میں دوسری دفعہ تیسری دفعہ چیز ہونے کے پاس گیا ہے ٹھیک ہے کل تو پنجاب نے چیز کیا دو سو ساٹھ آج دو سو ستاون بھی لگ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں ممبئی انڈینز چیز کر جائے گا لیکن ممبئی انڈینز کو مار پڑی مارکٹ لوڈ کی وجہ سے اچھا اس میچ میں میرے بھائی مجھے دلی ٹیم پسند تھی ٹھیک ہے لیکن انفورچونیٹلی سٹارٹنگ سے میں بیٹ ہی نہیں کروا پایا اس پہ میرا کچھ ایشو تھا میرے پاس کچھ پرسنل ایشو تھا یا کچھ چیزیں تھی مجھے بڑا دکھ ہوا بات میں کہ میں دلی پلس کیوں نہیں کروا پایا سٹارٹنگ سے پینسٹھ ستر پیسے جو بھی بھاؤ تھا اسی پیسے کے آس پاس اس میں مجھے دلی پلس کروانا چاہیے تھا اور بعد میں چھوٹے ریٹ پر ممبئی پہ شفٹ کرنا چاہیے تھا لیکن بہت بعد میں دکھ ہوا تقریباً اننگ ختم ہونے والی تقریباً میرے بھائی اننگ ختم ہونے والی تھی دو سو چالیس تک ٹارگٹ لگ گیا تھا تب جاگر میں نے میری پہلی انٹری دی اور جب میں نے دیکھا بھاؤ تو میرے بھائی مجھے صرف اور صرف دکھ ہوا کہ یار میں کیوں دلی پلس نہیں کروا پایا لیکن بات وہی آ جاتی ہے جو قسمت میں ہونا اتنا ہی ملتا ہے پھر بھی میچ میں کچھ نہ کچھ انٹری کرنا تھا پھر ایک ہی آپشن بچتا تھا کہ ممبئی انڈینز پہ رسک لیا جائے اور شاید ہمیں ممبئی انڈینز فیبرٹ ہی مل جاتا تب بھی ہماری کام بن جاتا لیکن ایسا نہیں ہوا وکیٹ کوئی بھی نہیں رکھ سکی سٹارٹنگ سے بہت ایکسپیکٹڈ تھا کہ ممبئی انڈینز سٹارٹ اچھا کرے گی جیسا کہ کرتا کرتی آ رہی تھی لیکن ویسا بھی نہیں ہوا کافی کافی وکیٹس جو تھی وہ میرے بھائی بہت جلدی گر گئی تھی ممبئی انڈینز کی اس وجہ سے کافی پریشر ہو گیا تھا لیکن پھر بھی فائٹ نظر آئی تھی ہمیں لانسٹ اوبر تک ہمیں فائٹ نظر آئی لیکن جیتا کون دلی کیپٹلز دوسرا میچ میرے بھائی دوسرے میچ میں ٹریڈنگ ہوئی دوسرے میچ میں بھاؤ ملا جیسا کہ میں نے آپ کو کل ہی بتایا تھا کہ جو لکھناو راجستان کا میچ ہے وہ زبردست میچ ہو سکتا ہے وہ آپ کو دونوں طرف ٹریڈ کروا سکتا ہے تقریبا دونوں ٹیمیں ایک اچھے بھاؤ پر ملی لکھناو بھی انڈل چالیس پیسہ آئی دوسری طرف راجستان رویلز کا بھی اچھا بھاؤ ملا بلکہ راجستان رویلز تو جیتی گئی تو ایک ٹریڈنگ والا ملا ٹھیک ہے نا میرے بھائی تو دیکھا جائے تو اتنا برا بھی دن نہیں رہا میرے بھائی ٹھیک ہے کیونکہ ممبئئ انڈینز کی اگر میں بات کروں تو جو بھاؤ اوپن ہوا تھا تو دلی پلس کی ہوگی تقریبا سب لوگوں نے اور بعد میں اگر آپ نے رسک لیا تو میرے بھائی رسک کا پھر دو ہی آپشن ہوتا ہے یا تو آپ کا پھر وہ رسک لاؤس میں چلا جاتا ہے یا پھر آپ کو بڑا ریوارڈ آتا ہے اور بڑا ریوارڈ لینے کے لیے تھوڑا بہت رسک کر لینا پڑتا ہے ٹھیک ہے ایک بات میرے بھائی آپ کو میں نے بولی تھی کہ آپ کو دس پیسے کا ننڈر دس پیسے کا گھوڑا کل پنجاب اور کلکتہ کا اڑا ہے تو مطلب کہ اگلے تین چار میچز میں ایک گھوڑا اور اڑنے والا ہے تو میرے بھائی ایک اور اس میں جو ہے سیدھی چیز نظر آ گئی ہے کہ آج دونوں میچز تقریبا نالمو سیدھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب کل کے دن ہمیں ایک اچھا میچ مل سکتا ہے اچھے بھاؤ کا ایک میچ مل سکتا ہے اب وہ کون سا ہوگا یہ ہم کل دیکھیں گے پہلا میچ ہے کل بھی ڈبل ہیڈر ہے کل بھی میرے بھائی ڈبل ہیڈر ہے پہلا میچ ہے گجرات ورسیز روائل چلنجر بینگلورو اور کل کا دوسرا میچ جو کہ ایک دھماکہ میچ ہے سن رائزز ہیدر آباد اور چننئی سوپر کنگز کا گجرات اور بینگلورو جو ہے میرے بھائی پہلی دفعہ اس سیزن میں ہم نے کھیل دیں گے کیا پسند ہے اس میچ میں تو مجھے لگتا ہے کہ آر سی بی ابھی بیک ٹو بیک ڈومینیٹ کرے گا بیک ٹو بیک آر سی بی کی بڑی پرفارمنسز نظر آئیں گی احمد آباد کے گراؤنڈ پر یہ میچ ہے یہاں بھی تھوڑا زہ بیٹنگ پچھ ہوتا ہے فلیٹ ٹریک ہوتا ہے تو یہاں پر بھی میرے بھائی رنس تو بنیں گے ہی بنیں گے اور سپیشلی بنگلورو کی طرف سے ہمیں کافی اچھی پرفارمنس نظر آ سکتی ہے گجرائے ٹائٹنز لاسٹ میچ ہار کے آ رہی ہے آئیل چلنجر بنگلورو جیت کر آ رہی ہے اس کا بھی پٹ پڑے گا لیکن بنگلورو بے شک ٹورنیمنٹ سے باہر ہے بلکہ آلموسٹ ہو چکا ہے تو اس لیے تھوڑا سا فینش اچھے نوٹ پر کرنا چاہے گا تو میرے بھائی ایک کلر فل میچ دیکھنے کو ملے گا اور دونوں میں سے ایک میچ کچھ زیادہ ہی کلر فل دیکھنے کو ملے گا تو میرے بھائی اگر تو کیش کرنا ہے گھوڑا اور میرے گھوڑے کی ریپورٹ 99% جب جب بولا کیش کروایا ہے تو میرے بھائی واتس ایپ پہ آ جانا واتس ایپ کا نمبر ڈسکرپشن میں بھی ہے کومنٹ سیکشن میں بھی دیا ہوا ہے اگر اوپن میں کوئی بھی میچ دیا تو ٹیلیگرام پہ دوں گا باقی آپ کو اگر پروپر کام کرنا ہے تو میرے بھائی حروسہ کرنا بھائی پہ ٹھیک ہے اور آنا آپ کو کل دھماکہ پروفٹ کروا کے دوں گا یہ میرا بات ہے اور جو میرا پوست لگتا ہوتا نا ٹیلیگرام پہ ہنڈر بھائی ہنڈر بھائی تو وہ کل لگے گا کسی ایک میچ پر یا دونوں میچ پہ تو کل میرے بھائی آپ لازمی جوائن ہو چیئے گا چلیں اپنا بہت زیارہ خیال رکھئے گا ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں خدا حافظ